آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا ہوں گا اور یہ حدیث مبارکہ ایسی ہے کہ اس میں آٹھ کاموں کا تذکرہ ہے اگر یہ آٹھ کام کوئی جمعے کے دن کرے گا تو اس کے پچھلے سات دن کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اس لیے ہم اسے ہر ایک کو چاہیے کہ یہ آٹھ کام ہر جمعے کو کرے تاکہ اس کے پچھلے ہفتے میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ سب کے سب ماف کر دیے جائیں اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن خسل کرے پھر اچھے کپڑے پہنے اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگائے پھر سکون اور اتمنان کے ساتھ مسجد کی طرف آئے اور جب مسجد میں آ جائے تو پھر کسی کی گردم نہیں پھلانگے یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر سے نہیں گزرے کسی کو تکلیف نہیں دے نماز ادا کرے اور پھر جب تک امام صاحب واپس نہیں چلے جاتے اپنے حجرے میں اس وقت تک انتظار کرے یہ آٹھ کام ہیں حضور نے فرمایا کہ اگر یہ کوئی آٹھ کام کرے گا تو اس کے اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے یہ حدیث مبارکہ امام حیسمی رحمت اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں نکل کیے اور اس میں انہوں نے پورا باب قائم کیا ہے جس کا نام ہے باب وہ حقوق الجمعاتے یعنی جمعے کے جو حقوق ہیں نا ان کا باب اس میں اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے اور اس جیسی بہت ساری دوسری حدیثوں کو بھی ذکر کیا ہے اس حدیث میں جو ایک جملہ ہے نا کہ وہ کسی کو عیزہ نہ دے یہ بہت جامع جملہ ہے اس جملے کی وضاعت کی جائے تو اس کے زمن میں بہت ساری حدیثوں کی وضاعت ہو جاتی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے نا کسی کو عیزہ نہ دینے والا اس کے زیل میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے مسواک کر کے جانا ہے دان صاف کر کے جانا ہے کیونکہ اگر دان صاف نہیں کر کے جائیں گے تو ساتھ جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو عیزہ ہوگی اسی طریقے سے جمعہ کا خطبہ توجہ سے سننا ہے کیونکہ اگر جمعہ کا خطبہ توجہ سے نہیں سنیں گے تو امام صاحب خطیب صاحب انہیں تکلیف ہوگی جب وہ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہوں گے تو انہیں تکلیف ہوگی اس لئے آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے اور یہ جو کہا گیا ہے نا کہ گردن نہیں پھلانگ نہیں یہ بھی اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ تکلیف نہیں ہو بندے کو برا لگتا ہے کہ یار میں بیٹھا ہوں میرے اوپر سے گزر رہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہیں کر یعنی کوئی دو دوست آپ اس میں بیٹھیں آپ بیچ میں جا کر گزیں تو یہ بھی اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں ہو پھر اسی طریقے سے غسل کا حکم اور خوشبو لگانے کا حکم بھی اسی لئے دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے یا آپ موٹے بھاری بھرگم ہیں آپ کے جسم سے بو آتی ہے تو وہ غسل کرنے سے نے کپڑے پہنے سے اور خوشبو لگانے سے ختم ہو جائے گی اور دوسروں کو ایزا نہیں ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ ان سب باتوں پر ہر جمعہ عمل کیا کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ